اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب لوگ اور آپ سب لوگوں کے لیے یہ جو میک اپ ہے گورجیس فلیمہ برائیڈل میک اپ اس کے میں ہیسٹائلنگ کی ویڈیو پہلے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور میں نے حسب وعدہ جیسے کہ کہا تھا کہ ان کی پوری میک اپ کی ویڈیو جو بہت ہی خوبصورت گلوسی سا میک اپ ہے اس کی میں ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو آج ہم لوگ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اور میں ڈیمونسٹریٹ کروں گی گورجیس فلیمہ برائیڈل میک اپ جو کہ بہت ہی اسی طریقے سے میں نے کیا اور انتہائی خوبصورت ہوا ان کے چہرے پہ بہت زیادہ دانے تھے اور بہت زیادہ سبمت نکل رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے ان کو پہلے سے ہی مننل بیس لگا لی آپ جب بھی اس موسم میں آپ لوگوں کے پاس برائیڈ آئے اور اس کا آئیلی سکن ہو اور اس میں بہت زیادہ آئل آ رہا ہو تو اس سب سے پہلے ان کو مننل بیس اس طرح پاودر فارم میں لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں لیکن اگر سکن نارمل ہے تو پھر بلکل بھی ایسا نہیں کرنا پھر آپ لوگوں نے مننل بیس نہیں لگانی میں نے انہیں مننل بیس لگا کر تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دی اس لئے کہ کافی زیادہ ان کو ایکنی تھی اور میں اس سے پہلی کی ویڈیو نہیں بناچ کی اگر بناتی تو آپ لوگ دیکھتے کہ کتنی زیادہ ان کے فیس پر ایکنی تھی دو سے تیر منٹ کیلئے چھوڑا اس کے بعد میں نے ان کی جو ہے وہ یہ دیکھیں جی درما بیس لے لی اور تمام نمبر سامنے میں سکرین پر منشن کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں نمبر سکس لے کر میں نے آئیس کے نیچے تھوڑا سا ان کی کر لی ہے کنسلنگ درما میراکی نمبر سکس کے ساتھ لائٹس میں نے اس لئے کہ تھوڑے ڈاک سرکل ان کے تھوڑے نہیں بلکہ کافی زیادہ سرکلز ہو رہے تھے اور ہم نے کی آئیس کی نیچے لگائی اور یہ والا میک اپ جو ہے یہ آپ ولیمہ پر بھی کہا سکتے ہیں انگیجمنٹ پر بھی کہا سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد نمبر فور اور بیج کلر میں نمبر تھری میں نمبر تھری سلک فاؤنڈیشن نمبر تھری اور میں نے فور نمبر لے لیا تھا درما میراکی نمبر فور اور بیج کلر نمبر تھری میں نے سلک فاؤنڈیشن لیا ان دونوں کو مکس کیا اور اسپانج کے ساتھ ایم جے میراکی کے اسپانج کے ساتھ ان کو میں نے کر لی اپلیکیشن یہ دیکھیں اس طرح کیسے آپ نے اپلیکیشن کر لینی ہے پریج کے ساتھ بھی اپلیکیشن کر سکتے ہیں اس طرح سے بھی آپ اپلیکیشن کر سکتے ہیں یہ جون جولائی کی گرمیوں میں بھی یہ بیس بہت زیادہ لانگ سٹے کرتی ہے ان دونوں بیسس کو جب آپ مکس کر کے لگاتے ہیں تو بہت ہی دیر لانگ لسٹنگ ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے منرل بیس ہم لوگ یوز کرتے ہیں اسے سویٹنگ فری بھی ہو جاتی ہے اس میں سویٹنگ بہت کام آتی ہے اگر ہو بھی صحیح تو کنٹرول ہو جاتی ہے اس کے بعد پوری نیک کے اوپر بھی یہی والی بیس ہم لوگ اپلائے کر لیں گے اس میں سب سے پہلے میں نے منرل بیس نمبر تری لگا کر تھوڑے دیر کے لیے چھوڑا تھا اس لیے کہ اکنی بہت زیادہ تھی اس کے بعد میں نے درما میراکی نمبر سکس جو ہے جو کہ میں لپسٹک میں بھی بہت زیادہ یوز کرتی ہوں میراکی نمبر سکس بہت خوبصورت کلر ہے کنسیلنگ میں نہیں لپسٹک میں بھی میں یوز کرتی ہوں اس کا ریزل بھی بہت زیادہ اچھا ہے اس کے بعد میں نے نمبر فور جو کہ نیچرل کلر ہے اور نیچرل کلر نمبر فور لے کر اس کے اندر میں نے سلک فانویشن نمبر تری مکس کی اور دیکھیں میں ٹیپ کر رہی ہوں اس وقت تک ٹیپ کرنا ہے جب تک اس میں سے شائن نہیں آ جاتی شائن جب آ جاتی ہے تو اس وقت صحیح یہ پہنیٹریٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نے اس کی لی تھوڑا سی فیر ٹون اور وہ ایریا جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتی ہوں وہاں پر میں نے فیر ٹون لگا لی یہ فیر ٹون میں جو میں لگا رہی ہی ہوں یہ نمبر ون ہے صرف میں نے ان ایریا پر لگا رہی ہوں جہاں پر بعد میں مجھے ہائی لائٹننگ کرنی ہے میں نے بیس کا تھوڑا سا میتھر چینج کیا ہے اور آئی ہوپ کہ آپ اس کو ٹرائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کتنا خوبصورت طریقے سے بیس بن جاتی ہے اور ایزی بھی ہو جاتی ہے جہاں پر مجھے کنٹور کرنا تھا وہاں پر میں نے وہ کلر نہیں لگایا فیر والا اور پھر میں نے منرل بیس لے لی اور منرل بیس کو میں لگا رہی ہوں اور منرل بیس یہ زیادہ جب آپ کے پاس گرمیوں میں آئے گا تو آپ نے اس میں زیادہ دہل کے لیے منرل بیس لگانی ہے یہ آپ کی بیس کو فکسنگ بھی دیتی ہے اور آئیلی سکین ہے اور آئیلی سکین کے لیے تھوڑی دیر لگا کر چھوڑنا بھی ہے تاکہ وہ جو اچھی طرح سے فکسنگ میں ہیلپ کرے اچھی طرح سے آپ نے لگا لینا ہے اس کے بعد میں نے فکسنگ کے لیے میں نے کمپیکٹ سے پہلے اپنی کٹ نمبر وان میں سے میں نے سلور کلر لے کر ڈال گولڈ اور سلور کلر لے کر ان کے ولے ہائیلائٹ کر لیا اس لئے کہ جب اس طرح سے آپ انر بیس کرتے ہیں ہائیلائٹ تو جب اوپر سے آپ ٹچنگ کریں گی جو ہی ہائیلائٹ لگا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت ایفیکٹ سے اس میں آتے ہیں لپس پہ بھی لگا لیا چن کو بھی ہائیلائٹ جہاں جہاں میں ہائیلائٹ کرنا چاہتی انہی جگہوں پر میں نے فیر ٹون بھی لگائی تھی ان جگہوں پر میں نے سارا جو ہے وہ بیس لگا رہی اور اس برش کی مدد سے بھی یا اس طرح کا فین برش تھوڑا سا بڑا ہو تو بھی آپ اس کی مدد سے لگا سکتی ہے جیسا کہ آج کل جو ہے کلائنٹ کی جو ہے موسٹلی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں گلوسی سا میک اپ کریں شائنی سا میک اپ کریں اور اس میک اپ سے آپ بالکل قریب جا کر ساتھ ہی بیٹھے ہوں گی تب بھی آپ کو میک اپ خوبصورت لگ رہا اس لئے کہ بہت دفعہ بہت لوگوں کا میک اپ پیچرز میں اچھا ہوتا ہے دور سے اچھا لگ رہا ہوتا لیکن جب قریب جا کر دیکھیں تو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا تو ایسا میک اپ نہیں ہونا چاہیے بلکہ ایسا میک اپ ہو کہ آپ پاس بھی بیٹھی ہوں تو آپ بھی برا نہ لگے 103 نمبر لے کر وہ میں ساری نیک کے اوپر بھی انہیں شائن دے دی ہے 103 آپ کو پتہ ہی ہے کہ بہت زیادہ ہمارا خوبصورت کلر ہے 103 اسے فنشنگ کے لئے بھی میں اوپر جیوز کروں گی یہ دیکھیں ساری نیک کے اوپر بھی میں نے لگا لیا یہ 103 میں جیوز کر رہی ہوں تاکہ پورا میک اپ ہی جو ہے وہ گلوسی آئے اور اس کے بعد میں اوپر لگانے لگی ہوں فیٹون میں کمپیکٹ پاورڈر کمپیکٹ پاورڈر اچھا طرح سے لگا لوں گی اسے ایک تو فنشنگ ملے گی اور ایک یہ ہے کہ اس سے ایفیکٹس بہت خوبصورت نیٹ اور کلین ہو جائیں گے اور آپ دیکھئے گا کہ اس کے بعد جب میں اوپر سے ہائلائٹر کروں گی تو کتنے خوبصورت ایفیکٹس نکل کر سامنے آئیں گے اور وہ لوگ جو میرے چینل پر نیو ہیں لائک کرنا شیئر کرنا بیل آئیکن کا پریس کرنا مت بھولئے گا اور آپ لوگوں کو اگر جو میکپ اچھا لگے تو لائک کا بٹن پریس کرنا بھولئے گا تاکہ آپ کو جو میں اتنی اچھی اچھی ویڈیوز بنا کے دے چکی ہوں اس کا ریٹرن کے طور پر ایونی ایک لائک کی آپ لوگ جو ہیں وہ دے دیں تو میکپ آٹسٹ ہیپ بھی ہو جاتا ہے اس کے بعد کنٹورنگ بہت زیادہ کنٹورنگ کی ضرورت نہیں تھی لائٹ سی میں نے کنٹورنگ کر لی ہے کنٹورنگ کی بھی ہم جی میراکی کی میں یوز کر رہی ہوں نوز کے ساتھ بھی لائٹ سی کنٹورنگ کر لوں گی بہت ہیوی کنٹورنگ کی ضرورت نہیں تھی ہیئر لائن کے پاس بھی ہمیشہ کنٹور کر لیں کیونکہ ہم لوگوں نے ان چکوں پر فیر بیس دی ہی نہیں تھی اس لئے زیادہ لائٹ سا کنٹور کرنے کے بعد بھی بہت ہی اچھا جو ہے وہ کنٹور ہو گیا فیس اور جن کے نیچے سے بھی اور تھوڑی در گزرے گی تو یہ کلر بلکل بھی پیرنٹریٹ ہو جائے گا اور آپ کو نظر بھی نہیں آئے گا لیکن چیرہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا ہوگا اور آپ لوگوں نے ان کا ہیس ٹائل دیکھا بہت پسند کیا اور میک اپ کا بھی بہت زیادہ کہا کہ جلدہ جلد ویڈیو اپلوڈ کریں تینکیو ویری مچ اور یہ میں لے رہی ہوں 11 نمبر 11 نمبر بڑے ہی خوبصورت کلر ہے میں ایسے کمپیکٹ پاورڈر بھی اس کو یوز کرتی ہوں ایسے کمپیکٹ پاورڈر بھی میں اس کو یوز کر لیتی ہوں ایسے بلشن بھی یوز کر لیتی ہوں اور آئی شیڈو تو دیفنیٹلی یہ ہے ہی سی اور یہ 14 نمبر ہیں ہمارے اس میں اور 14 کے 14 نمبر جو ہیں بہت ہی خوبصورت نمبر ہے لائٹس ہم نے بلشن لگا لیا اور جہاں پر ہم نے گونے کنٹور کیا تھا اس حصے پر بھی میں نے پنک سا لگا لیا سوری ہیل آئن کے پاس بھی اور دیکھیں جو جو ہم لوگ لگاتے جائیں گے اور جو جو اس کی ایفیکٹس جو ہے وہ چینج ہو کے بہت ہی خوبصورت ہوتے جائیں گے ہمارے جو ڈریس ہے وہ پنک اینڈ پیچ کلر کا مکسچر ہے اور اس کے اوپر سلور کام ہے ایپل سٹائل میں میں نے ان کو لگایا ہے اور اس کے بعد کٹ نمبر ٹو میں سے پنک کلر لے کر لائٹس ہم نے پنک چیکس کر لیے اور اگر تو نائٹ کا فنکشن ہو تو پھر ہائی لائٹ آپ نے زیادہ کرنا ہے جیسے ابھی میں نے کیا اور اگر ڈی فنکشن ہو تو پھر آپ کو ہائی لائٹ ہائی لائٹر تھوڑا سا کم رکھیں لیکن اگر کسٹمر کی ڈمانڈ ہو تو آپ زیادہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جی نمبر فورٹین نمبر فورٹین کے ساتھ ہی میں ان کے بنا رہی ہوں آئی بروز نمبر فورٹین کے ساتھ بھی آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آئی برو کلر تو ہمارا ہے یہی صحیح جس کے ساتھ جو ہے آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ میں سافٹ سا ڈریس اور سافٹ سا میک اپ کرنا تھا تو میں نے نمبر فورٹین اس کے ساتھ میں گھنٹور بھی کر لیتی ہوتی ہوں اسی کے ساتھ میں میک اپ بھی آئیز کا کرتی ہوتی ہوں اسی کلر کے ساتھ اور اسی کے ساتھ میں نے ان کے آئی بروز میں بھی کلر لگا لیا ہے اپنا برش کو میں نے ویٹ کیا اور ویٹ کر کے میں لگا رہی ہوں اور آئی ہوف جو میری کل ویڈیو شیئر ہو ہی تھی فیشل کی اسے آپ نے کافی زیادہ آپ کو جو فیشل کے سٹیپ ہیں وہ بھی پتا چلے ہوں گے تو ضرور آپ لوگ فیشل لے کر آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھے گا ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کے ریزلٹس ملیں گے انشاءاللہ اور آپ کی سکن بہت ہی اچھی ہو جائے گی آپ کمنگ سیزن میں تو جیسے سویٹنگ ہو رہی ہے سکن بہت زیادہ جو ہوتی ہے میں ان دنوں میں جو سردیوں میں آپ لوگوں نے پانی کم پیا اور ڈری ہائٹریٹ ہوئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے سکن جو ڈرائی ہو رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ کافی حد تک ٹھیک ہو جائے گی کٹ نمبر ون میں سے گولڈ کلر میں نے آئیس پر لگا لیا اور اس کے بعد میں انہی آئیس کے ہائی لائٹر جب سلور کروں گی میں نے اس سے لائٹ سے صرف ابھی بیس بنا لی اس لئے کہ اس کے اوپر مجھے براؤن سے کام کرنا ہے تو میں نے لائٹ سا پہلے گولڈ میں لگا لیا اور پھر ہائی لائٹر اوپر سے جب سلور دوں گی تو اس کا زیادہ اچھا ایفیکٹ آئے گا اور وہ تھوڑی سی لکھک لوگ بھی اوپر آ جائے گی ان کا دیکھیں کریز ایریا تھوڑا پفی تھا تو میں نے ان کا کوشش کی ہے کہ ان کو میں بہت زیادہ گلیٹر وغیرہ نہ لگا ہوں اور یہ میں کٹ نمبر وان میں سے لگا رہی ہوں جیسا کہ میرے ہاتھ میں ہے اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اس کے بعد ہے نمبر ٹویلڈ نمبر ٹویلڈ جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ گری بلیک کلر ہے بہت ہی خوبصورت آئیز کی ریچے میں نے لگایا اور اس کو لائنر کی صورت میں اس طرح باہر سٹریٹ میں نکال کر لے جاؤں گی اور اسی کو پھر ہم اوپر کی طرف مکسنگ دے دیں گے پانی کے ساتھ یہ میں لگا لیا اور بہت دفعہ جو ہے وہ اگر آپ کی برائیٹ جو ہے وہ رونے کا ہو کہ بھی رونے کے وجہ سے نکل نہ جائے تو بھی آپ اگر جی آئیز کے نیچے لگا دیں تو بھی یہ بہت لانگ لاسٹنگ ہے اس کو پانی کے ساتھ مکس کر کے آپ لگا دیں گی تو یہ بھی بہت ہی فکسنگ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ہم نے لے لیا نمبر تھرٹین نمبر تھرٹین میں نے لے کر آئیز کے نیچے جہاں پر بلیک کلر گا تھا اس کے اندر میں کرنے لگی ہوں مکسنگ یہ دیکھیں آئیز کے نیچے جو ہے وہ آپ نے مکس کر کے نے سوفٹ سا کلر بنا لینا ہے مکسنگ برچ کے ساتھ اس کے بعد میں نے پیچ کلر لے لیا پیچ کلر کو پھر نیچے میں نے اس سے براؤن سے نیچے جو ہے وہ لائٹ سا میں نے پیچ کلر لگے دے دیا اس لئے کہ ان کی آئیز بہت بڑی نہیں ہیں تو جب بہت بڑی آئیز نہ ہو تو پھر کوشش کریں کہ آئیز کے نیچے جو ہے وہ زیادہ کام کرے تاکہ اس سے جو ہے وہ مک اپ جو ہے وہ اس میں اس کی آئیز بڑی بھی آتی ہیں اور خوبصورت بھی آتی اس لئے بہت بڑی جب آئیز ہوں تو پھر آئیز کے نیچے زیادہ کام نہیں کرنا چاہیے بلکہ چھوٹی آئیز ہوں تو پھر نمبر فورٹین لے لیں گے نمبر فورٹین کلر جو بھی میں نے آئی برو میں بھی جوز کیا تھا اس کو میں ان کے لئے ڈیریا پر لگا لوں گی اور میں نے برش ویٹ برش کیا ہوا ہے ویٹ برش کے ساتھ میں لگا رہی ہوں جی ویٹ برش کر کے میں نے لگایا ہے دونوں سائٹوں پر میں یہ لگا لگا لوں گی کیونکہ نیچے پہلے سے ہم لوگ گولڈن لگا چکے تھے جب ہم نے یہ براؤن لگایا تو براؤن کے اندر لائٹ سا شمر آکے تو بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ کلر بن چکا ہے دونوں سائٹوں سے آپ نے اسی طرح سے لگا لینا ہے اور ابھی جو آپ کو لائن بلیک نظر آ رہی اس کو مکس کر لیں گے اور وہی جو ہے ٹین نمبر کلر جو ہے پھر اس کو ہم نے کریز ایریا پر مکس کر لگا لینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں سائٹوں پر ہم لوگ لگا لیں گے دونوں سائٹ کی جہاں پر ہمارا براؤن کلر ختم ہوئے وہاں سے میں نے یہ پیچ کلر جو ہے اور کلر جو ہے یہ لگایا ہے اس کے بعد میں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کٹ نمبر وان میں جو ہمارا لائٹ شائنی کلر ہے اس کو میں نے لگا لیا دونوں سائٹوں پر اس لئے کہ وہ دونوں کلر میٹ تھے اب میں نے اس کو تھوڑا سے شائن مل جانے کر اس کے بعد سلور جو ہے کیونکہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہمارا جو ڈریس ہے وہ پیچ اینڈ پنک سا ہے لیکن اس کے اوپر جو کام ہے وہ سلور ہے تو میں نے اس کے ساتھ سلور جو ہے وہ کلر کا یہ دیکھئے ہائی لائٹنگ کو میں نے ریپیٹ کر لیا اس کے بعد بار یہ لیشز کی اور وہی ہماری پر جو گلو ایمچے میراکی کی گلو جو کہ بہتی لانگ لاسٹنگ اور ویٹر پروف ہے ہم لوگ لگا لیں گے لیشز لیشز لگا کے تھوڑا سا آپ نے چیک اوٹ کرنا ہے کہ کیا لیشز صحیح لگ چکی ہے اور ان کو ہم نے لگا نہیں لیشز لیشز لگانے کے بعد اب دونوں لیشز کو اپس میں جو ہے وہ اگر فاصل ہے تو اس کو ختم کر کے جوائنٹ کر دیں اور اس کے بعد لگا لیں گے ہم لائنر اور آپ نے نوٹ کیا کہ میں نے ان کی آئیز کو اس لیے کہ فیس پہ کافی زیادہ شائن تھے اور بہت زیادہ فیس پہ شائن اچھی سی دیئی ہو تو بھی آپ صور نہیں ہوتا کہ تب بھی آئیز بہت زیادہ گلوٹری کی جائیں ہیں کچھ اس طرح کا اور لائنر لگا کر لائنر کی جو باہر والی کارنر ہے اس کو ہم لائٹ سمرج کر لیں گے اس کو اب نے کر لیا مرج اس لیکن کا کریز ایریہ جو تھا وہ کافی زیادہ پفی تھا جب پفی ہو تو وہاں پر ڈاک شیل لگا کر آپ اس کو کور کریں گے تو آپ بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ ڈیپ مل جاتی ہے میک اپ کو اس کے بعد لگا لیں گے مسکارا کوشش کریں کہ جب مسکارا لگانے لگیں تو دونوں لائشز کو اس طرح سے لگائیں کہ دونوں آپس میں جوائن ہو جائیں یا کٹھی ہو جائیں دونوں لائشز جو ہیں دونوں سائیڈوں پر ہم نے لگا لینا مسکارا اور جو جو ٹائم گزرتا جائے گا میک اپ جو ہے وہ مر جوتا جائے گا اور جو دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا لپسٹک کا نمبر جو میں نے کٹ میں ڈالی ہوئی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم جی میراکی کی لپسٹک اس طرح سے ہم نے کٹ میں ڈالی ہوئی پہلے ہم نے ان کو ڈاک لپسٹک لگائی کبھی کبھی یہ کلائنٹ بھی ہمیں اس طرح سے کہتا ہے کہ مجھے ڈاک لپسٹک دے تو ہم لوگ اس طرح ڈاک لپسٹک لگا کر دکھا بھی دیتے ہیں لیکن میری ویسے بھی عادت ہے کہ میں ڈاک لپسٹک لگا کر اسے جب لائٹ میں چینج کرتی تو مجھے خود کو بھی اچھا لگتا اور نئی کریشن ہوتی ہے اور ان کو میں نے ڈاک کلر جو ہے وہ لگا لیا اور یہ تمام چیزوں کو مگوانے کے لیے سکرین پر نظر آنے والا نمبر 03230505612 پر کال کر کے آپ تمام چیزوں کو آرڈر بک رہا سکتے ہیں اور ہماری ٹائمنگ ہوتی ہے فون اٹینڈ کرنے کی اور آپ لوگ کو آرڈر بجھوانے کی صبح دس سے لے کر شام پج بجے تک جہاں پر میرا پورا سٹاف ہوتا ہے جو آپ کی کال اٹینڈ کرتا ہے اور آپ کو سروس فرام کرتا ہے اور سنڈے والا دن جو ہے وہ آپ ہوتا ہے یہ دیکھیں ہم نے ڈاک لپسٹک لگائی کیونکہ آئیز میک اپ اتنا ڈاک نہیں تھا لیکن یہ تھا کہ موڈل بھی کہہ رہی تھی کہ آپ نے مجھے دونوں تینوں میک اپ جو کچھے ہوئی ہیں اس میں لائٹ میک اپ دیئے لائٹ لپسٹک دیا اور آئٹ مجھے ڈاک لپسٹک دیا ہم نے ڈاک لپسٹک دینے کے بعد ان کو دکھایا اور اس کے بعد ہم نے اس لپسٹک کو جب لائٹ میں کیا تو آپ دیکھئے گا کتنے خوبصورت ایفیکٹس آئے اور اس کو میں نے لائٹ کرنے کے لیے جو ہیوڈرما بیس کا کس طرح سے یوز کیا وہ بھی میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں گورجیس ولیما برائیڈل میک اپ اس کو آپ انگیجمنٹ پر بھی کر سکتی ہیں نکا پر بھی کر سکتی ہیں اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کی برائیڈل کے فیچرز اس ٹائپ کے ہیں تو آپ اس کو فرس ڈے میں بھی تھوڑا سا چینج کر کے آپ کر سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت یہ ہمارا میرون کلر ہے ہماری لپسٹک کا اور اب ہم نے یہ بیس لے لی بیس نمبر ٹو ہے میرے پاس جو کہ آئیوری شیڈ میں ڈرما میراکی نمبر ٹو جب ہم اس کو لگائیں گے تو بہت ہی خوبصورت پنکش شکلر بن گیا تھا اور پھر اس کو مزید جب میں نے چینج گیا تو اس میں ایک نئی لک آ جاتی ہے اور اس سے یہ ہے کہ جو لپس ہے وہ تھک نظر آنے لگ جاتے ہیں جب ہم بیس مکس کرتے ہیں اور آپ لوگ جو ہیں نئے نئے ایکسپیریمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں اور میں اکثر جو ہیں ویڈیوز کرتے ہوئے درمیان میں ہی نئے نئے ایکسپیریمنٹ کر رہی ہوتی ہوں اور برا خوف و خطر اس لیے کہ میک اپ ہے اگر چاہیں تو آپ جس ٹائم بھی آپ دیکھیں گے نہیں صحیح تو آپ اس کو جینج کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ان کو اورنج کلر کا جب اوپر کلر دیا تو یہ بہت تھی زبردست جو ہیں وہ لپ کلر ہمارا بن چکا تھا لیکن ان کے لپس تھوڑے سے ڈرائے ہو رہے تھے اس لیے کہ ان کے لپس جو تھے میرے پاس بھی لپ بام نہیں میں نے پہلے اپلائے نہیں کیا ہوا تھا تو ان کے لپس تھوڑے سے ڈرائے ہو رہے تھے جب میں نے کوئی شیل لگایا تو تھوڑا تھوڑا ڈرائے لگ رہا تھا اس کے بعد پھر میں نے لائٹس اوپر لپ کلاز بھی نے دیا لیکن دیکھیں کتنا خوبصورت کلر جو کہ عام طور پر آپ کے کلائنٹس دیکھ کر اگر چاہیں بھی صحیح خود یہ بنانا تو وہ نہیں اس طرح سے بنا سکیں گے لیکن آپ کو ایسے بیوٹیشن اس طرح کے کلر بنانے آنے چاہیے تاکہ آپ کو خود اس طرح کی کریشن کریں اور جہاں دیکھیں ان کی کمپلیٹ لک اور ان کا ہی سٹائل جو کہ دو دن پہلے میں شیئر کر چکی ہوں آئی خوب کہ آپ کو میرا یہ میں پسند آیا ہوگا اگر پسند آئے تو لائک کرنا شیئر کرنا مد بولیے گا اور یہ ہے ان کی فائنل لک اور یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلر میں لپسٹک آ چکی ہے جب اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ کونسی لپسٹک لگائی تو میں اکثر اسی طرح کے لینے ایکسپیرمنٹ کر کے لپسٹک کے کلر جو ہے وہ بناتی رہتی ہوں اور ان کی ساری یہ پیچرز اور ویڈیوز جو کہ آپ لائکی پر ایم جی میکپ آٹسٹ پر بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں اور انسٹاگرام پر ایم جی میکپ آٹسٹ اور ایم جی میراکی پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں آپ انجوائے کریں ان کی یہ فائنل لوگ اور مجھے دیجئے جاست انشاءاللہ کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ریویوز کے میں کل پروڈکٹ کے ریویو کروں گی جو کہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پروڈکٹ کا ریویو کر کے بھی بتایا جائے انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی مجھے دیجئے جاست اللہ حافظ کل پروڈکٹ کل پروڈکٹ